جی جناب ہم لوگ اب پروسس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ افیکٹویشن جو ہے اس کے پرنسپلز کیا ہیں دیکھئے جو افیکٹویشن ہے اس کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ پرنسپلز ہیں ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرنسپلز ہیں کیا پہلے پرنسپل کو برڈ ان ہینڈ پرنسپل کہا جاتا ہے دوسرے پرنسپل کو لیمنیٹ پرنسپل کہا جاتا ہے تیسرے پرنسپل کو کریزی کوئلٹ پرنسپل کہا جاتا ہے چوتھے پرنسپل کو افورڈیبل لاس پرنسپل کہا جاتا ہے اور پانچوے پرنسپل کو پائلٹ ان دا پلین پرنسپل کہا جاتا ہے اچھا اب یہ بہت دلچسپ پرنسپلز ہیں بڑے انٹرسٹنگ پرنسپلز ہیں اور ان جو پرنسپلز اف افیکٹویشن ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں جو افیکچیشن پروسس ہے وہ کس طرح سے عمل کرتا ہے یا وہ کس طرح سے ورکنگ کرتا ہے تو پہلے پرسائزلی ان پانچوں کے بارے میں ہی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں پھر ان کو ون بائی ون ہم ٹیک اپ کرتے ہیں تو دیکھیں اصل میں برڈ ان ہینڈ پرنسپل کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مینز جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو استعمال کریں دوسری بات لیمن ان پرنسپل یہ کہتا ہے کہ آپ کونٹنجنسیز جو ہیں جو انیوزل ہیں ان کو استعمال کریں تیسرا کوئیزی کوئلٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کمپیٹیشن کی جگہ کو کریشن اور پارٹنرشپس کے اوپر فوکس کریں چوتھا فورڈیبل لاس پرنسپل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے نیگٹیو سائٹ کیسے کور کرنی ہے نہ کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے پوزٹیو کیا حاصل کیا ہے اور پائلٹ ان دا پلین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو خود ذمہ داری لینی ہے کوئی اور آپ کے جگہ پر ذمہ داری نہیں لے گا یہ بریف انٹرڈکشن ہے پرنسپلز کا اس کے بعد ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ان کو ون بے ون تفصیل سے ڈسکس کریں گے تلیج کی مہنیر ہے